بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ماننیے پردان منتری جی چھپننج کے سینے کی بات کرتے تھے آج جس طریقے سے چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے جو نوجوانوں کو روزگار نہیں ملنا اور بھاجتے جنتہ پارٹی بھرتیوں میں جان بوز کر کے پرچھے لیگ کرتی ہے جان بوز کر کے غلط قانون پناہ کر کے پنچائتوں کے چھناموں کو ٹال لکھا ہے شہر کے اندر دکانوں پر بلڈو جر چلائے جا رہے ہیں جس میں بھاجتبا کے بدھائک بھاجتبا کے سانسد یہاں کی پولیس اور یہاں کے گنڈے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں بڑھتی مہنگائی بے روزگاری بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں اور کیندر سرکار دوارہ لائے گئے تین کرسی کانونوں کے خلاف کانگریس پارٹی دوارہ ہڈڈا چوک سے لے کر دیوی لال پارک تک بیروت پردسن کیا گیا اس موقع پر ہریانہ کانگریس کے پروہاری ویوے بنسل پور منتری کرن سنگھ دلال پور ویدھائے کدیبان کانگریس نیتا اسرائیل خان موجود رہے سبھی نیتاؤں نے اپنے بھاسن کے دوارہ بھاجپا سرکار پر جم کر حملہ بولا دن روز پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں اور بڑھتی مہنگائی وے بے روزگاری کے مددے پر کانگریس پارٹی اب کھل کر سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر چکی ہے پردیش کے الگ الگ جلوں میں کانگریس پارٹی دوارہ ویروت پردسن کیے گئے وہیں پلول سہر میں بھی کانگریس کے کارکرتاؤں نے کانگریس پربھاری ویبیق بنسل کی موجودگی میں ویسال جلوس نکال کر ویروت پردسن کیا اور سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی کی اس موقع پر کانگریس نیتا ویبیق بنسل نے بھاجپا سرکار کو جم کر کوسا اور کہا کہ بھاجپا سرکار میں بڑھتی مہنگائی بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے ریٹو بے روزگاری سے آم آدمی کا جینا مشکل ہو رہا ہے دن روز مہلاو اور بیٹیوں کے خلاف اتیا چار بڑھ رہے ہیں کانون ویبستہ بلکل بگڑتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ویپکش کے نیتاو کے ویروت کی آواز کو دبانے کا کام کیا جا رہا ہے جس سے آج دیش کا سویدان ویلوکتنطر خطرے میں ہے ابھی ویکتی کی آجادی کے مولک ادھیکاروں کا حنن ہو رہا ہے جاسوسی کے مدے پر سرکار مون ہے کہ اندرویا پردیش سرکار ہر موڑچے پر وفل ہو رہی ہے دیش میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے کسان لمبے سمیہ سے تین کرسی کانونوں کے خلاف دھرنے پر بیٹھے ہیں اور سرکار ان کی سننہی رہی ہے دیش کی سرکچہ کو لے کر پی ام موڈی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آج چین ہماری جمین پر آ کر ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے وہیں کانگریس کے پردشن کے دوران پرول سے پور ویدھائک و پور ممنطری رہے چودری کرن سنگھ دلال نے بھاجپا سرکار کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ بھاجپا کے راج میں مہنگائی چرم سیما پر ہے یوہ بے روزگار گھوم رہے ہیں پردیش میں ہونے والی بھرتیوں میں بھاجپا سرکار پیپر لیگ کراتی ہے سرکار پنچائت کے چناؤوں کو نہیں کرانا چاہتی بھاجپا کے ویدھائک اور سانسد کی ملی بھگت سے سہر میں بھوم آفیا دکانوں پر کھلے آم بلوجر چلاتے ہیں پردیش میں بھرشٹا چار بھی چرم سیما پر ہے ادھیکاری اور بھاجپا نیتا لوٹ مچانے میں لگے ہیں پلول سہر کی صفائی ویوستہ چرمرائی ہوئی ہے آئے دن بھاری بھرکم ٹیکس لگا کر جنتا کو پریسان کیا جا رہا ہے آج کے دن ہی نو اگست کو کانگریس نے انگریجوں کو گدی چھوڑنے کے لیے ابھیان چلایا تھا اور آج نو اگست سے ہی کانگریس دیش پردیش کی بھاجپا سرکار کو گدی چھوڑنے کا آوان کرتی ہے کیونکہ آج بھاجپا سرکار پوری طرح سے فیل رہی جنتا ترہی ترہی کر رہی ہے جس کے لیے کانگریس پارٹی نے یہ ویروت پردشن بھاجپا سرکار کے خلاف کیا ہے پردرشن ہمارا دائت تو ہے یہ اثر تو سرکار جس کے کانوں میں جو رہنگتی ہو اس پر تو اثر پڑے گا پر ہمیں اپنے دائت کا نروا کرنا ہے اگر اس سرکار پہ اگر ان پردرشنوں کا کچھ اثر یا گیا ان کی لوگتنطر میں اگر ان کی آستہ ہوتی تو بہت پہلے بہت سی چیزوں میں ان کا صدار ہونا چاہیے تھا کسان آج کے آپ تو آج کے اس پردرشن کی بات کر رہے ہیں کسان سڑکوں پہ اترا ہوا ہے وہ بھی اس دیش کا سممانت ناغرک ہے اس نے اس دیش کو سممان دیا ہے آتن نربر نارے کی جو بات ہوتی ہے وہ آتن نربر نارا کسانوں نے دیا کہ ہمیں آتن نربر کیا ہے خادیان کے چیتر اور چیتر میں اور یہیں ہریانہ کے کسانوں نے پنجاب کے کسان نے جہاں سے ہریت کرانتی کا سرجن ہوا تھا آج اسی کسان وہ کتنا دروت ہے کتنا ویتھت ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ابھی ہمارے نیتہ آدھرنیہ راحل گاندی جی سب وپکش کے نیتاؤں کو لے کے ان کے پاس بھی پہنچے پر اس سرکار پہ آج بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا وہ بلکل جسے کہتے ہیں سمویدن ہینتہ کی پرتیمورتی نظر آتے ہیں کہ کسان جس کو کہا تھا براشپتہ مہاتمہ گاندی نے کہ وہ اس دیش کی آتما ہے آج وہ آتما کہیں نہ کہیں بھٹک رہی ہے وچلت ہے پر یہ سرکار پوری ستہ کے نشے میں مست ہے اور جس طریقے سے شاشن چل رہا ہے بڑے بڑے نعرے دیئے گئے تھے میں تو آپ ہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کیا اچھے دن آگئے آپ لوگوں خاص طور سے جو میڈیا کے آپ لوگوں کو میں شکایت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں ان سے دبے ہوئے ہیں کاران انیک ہے جن کو اس پشٹ کرنا بہت اچھت نہیں رہے گا اور اپیوکت نہیں ہوگا تو اتنا ہی آج میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سرکار جنتہ دیکھ رہی ہے کہ سرکار کو سب کا جواب دینا ہوگا لوگ تنتر کی یہی عدبتہ ہے کہ آپ جس نرممتہ سے آپ کو کشاشن جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا جواب جنتہ آپ سے مانگے گی آج نہیں تو کل مانگے گی اور تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس دیش کی جنتہ موک درشک نہیں رہتی جب جواب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جواب اچھت دیتی ہے آپ نے دیکھا پچھلے وگت دنوں نانگل میں جس طریقے سے دلت لڑکی کے ساتھ بلاتکار اور اس کے پشاک نرمم ہتھیا ہوئی اس کو ہمارے نیتہ راہول گانی جی نے جب ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا پوسٹ ڈالی تو ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بند کر دیا گیا اور یہی فوٹو اکھل بھارتی ہے محلہ آئیوک کی عدیقشاہ نے ڈالی تو کچھ نہیں ہوا یعنی سرکار پوری طریقے سے وپکش کے ویروت کو سماپت کرنا چاہتی ہے ان کے آلوچنا کو ختم کرنا چاہتی ہے اور لوگتندر کی جو مان مریادہ ہوتی ہے لوگتندر میں وپکش کو اپنا ایک اچھت ستھان دیا جاتا ہے آج کہیں نہ کہیں ہر ویکتی چاہے وہ راجنیتک ہو اور چاہے آمناغرک ہو وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ آج اس کی ستنترتا آج اس کی جو مولک ادھکار ہے ستنتا کا اس کا حنن ہو رہا ہے میں بہت ہی اس پشت سبدوں میں ہم سب لوگ کہنا چاہتے ہیں ایزا ایک مکھ راجنیتک دل ہوتے ہوئے کہ آج جس طریقے سے جس راستے لوگتندر جا رہا ہے جس طریقے سے یہ سرکار کا جو پربندن ہے چاہے وہ آرثک چھیتر کی بات ہو چاہے وہ قانون ویبستہ کو لینے کی بات ہو چاہے دلیتوں کے ارپیڑن کی بات ہو چاہے سمویدان کی رکشہ کرنے کی بات ہو چاہے یواؤں کو روزگار دینے کی بات ہو یہ اور چاہے سامرک دشتی سے اپنے دیش کی سرکشہ کی بات ہو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے ماننیے پردان منتری جی چھپننج کے سینے کی بات کرتے تھے آج جس طریقے سے چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے وہ کدھر جاتا ہے بات بات پر پاکستان کا نام لیا جاتا تھا پاکستان پڑی نہ پڑی تیس ہز شوربہ ارے بات کرنی ہے ہمیں چین کی ہمارا وپکش یا ہمارا ویرودی چین ہے کہ ہم اس کے دشتی میں اس کے ساپیکش میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج ایک طرف چین کی آرثک جو گروہ ہے آرثک جو وارشک پرگتی ہے وہ چھے پہتشت سے اوپر ہے ہماری نکراتمک جو ہے پرگتی تو ہم کیسے سامنا کریں گے سب کا کوئی اتر نہیں دیا جا رہا یہ جلا پلول کے چھتیس برادری کے کانگریش کارے کرتا سبھی نے جو بھاجپا سرکار نے کسانوں کو اپمانت کیا ہے ہم کی بات نہیں سن رہی ہے جو مہگائی کا چرم سیمہ پر آج نجارہ بنا ہوا ہے جو نوجوانوں کو نوجگار نہیں ملنا اور بھاجتے جنتہ پارٹی بھرتیوں میں جان بوجھ کر کے پرشے لیگ کرتی ہے جان بوجھ کر کے غلط کانون پناہ کر کے پنچائتوں کے چھناموں کو ٹال لکھا ہے شہر کے اندر دکانوں پر بلڈو جر چلائے جا رہے ہیں جس میں بھاجپا کے بدھائک بھاجپا کے سانسد یہاں کی پولیس اور یہاں کے گنڈے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں عام آدمی کا جینا درلگ ہو چکا ہے گھروں میں بگلی آتی نہیں بگلی کے چھاپے مارے جاتے ہیں اور سارے ہریانہ میں لوٹ مچی ہوئی ہے ایسا بھرستہ چار ہریانہ کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا آج بھرستہ چار سے بھی اوپر جا کر کے بھاجپا کی سرکار میں یہ لوٹ دکھائی دیتی ہے افسرانسک کی اور راج نیتاؤں کی جو بی جے پی کے نیتاؤں ہیں گریب آدمی بھوکا مر رہا ہے نہ سفائی ہے نہ کوئی بھبستہ ہے آج دن ٹیکس لگائے جاتے ہیں آج دن نئے نئے کانون بنایا جاتے ہیں تو تمام جنتہ میں ترہیام ترہیام مچا ہوا ہے اس کے بروز میں جو کانگریش پارٹی نے اور جو آج نو اگست کو جو انگریجوں کو گتی چھوڑنے کا ایوان کانگریش نے کیا تھا آج نو اگست کو کانگریش نے آوان کیا ہے کہ بھاچپا تم گتی چھوڑو کیونکہ تم بلی طرح سے ہیل ہو چکے ہو وفل ہو چکے ہو سب لوگ آپ سے نراز ہیں ناراض ہیں اس لیے وقت آ گیا ہے کہ بھاچپا کو گتی چھوڑ دینی چاہیے جیسے نو اگست کو کانگریش نے انگریجوں کو بھگانے کا آوان کیا تھا وہی آوان آج بھاچپا کو اس دن سے بھگانے کا ہے اور اس کے وجہ میں کانگریش کے کارے کرتاؤں نے یہ اتنی دھرک کی گھر میں یہ سرکار یہ جنتا کی کوٹ کا نمیں مانے گی یہ کسی کوٹ کے آدھے آدھے سوچوں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے آپ تو یہ سرکار ہریانہ کے اندر دعوے کے ساتھ بہت جلدی ہی اپنے بوجھ سے گرنے جا رہی ہے ہریانہ کی سرکار سمیں پورا نہیں کرے گی ہریانہ میں مد و دن سناب ہوں گے اور لوگوں کو اس بھاچپا جیسی لانت سرکار سے چھٹکارہ ملے گا